بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سندھ کی عوام کو مبارک ہو کے جس اشیو پر کل ہم نے احتجاج کیا آج اللہ نے ہماری مدد کی اور سندھ ہائی کورٹ میں ایڈی خواجہ صاحب کو رین سریٹ کرنے کے آرڈرز جاری کر دیئے یہ صرف ایڈی خواجہ صاحب کے لیے نہیں تھا میں ان سے زندگی میں آج تک نہیں ملا نہ میں ان سے کوئی پرسنلی میری کوئی واقفیت ہے میں نے بے شمار لوگوں سے ان کی تعریف سنی اور ان کا ماضی ہسٹری دے کے ان کی یہ بہتر انداز میں کام کرنا چاہتے تھے آج اس شہر میں جو میں نے پولس کے خلاف یا پولس کو بہتر کرنے کے لیے جو پروٹس کیا تھا اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ایک عام آدمی اس سے بہت زیادہ تنگ ہے ہم نے اس پر سروے کیا تھا ہم نے سروے کیا کہ عام آدمی کے لیے بجلی پانی گیس سڑکے کچرہ یہ زیادہ مسئلہ ہے یا کوئی اور تو جو ہمیں فیڈبیک ملا وہ یہ کہ سب سے بڑا مسئلہ عام آدمی کے لیے پولس کا روئی ہے جو پولس اس سے بتمیزی کرتی ہے جو پولس اس سے رشوت لیتی ہے جو پولس اس سے جھوٹے مقدمے اس پر درج کرتی ہے اس کو تھانے میں بند کرتی ہے ایک عام آدمی تھانے میں خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے اور ایسے بھی کیسز ہیں کہ پولس کیڈنیپنگ اور ایکسٹارشن میں انوالڈ ہیں اس شہر میں پولس سٹیشن بکتے ہیں جو ایسے جو آتا ہے وہ پیسے دے کے اپنے من پسند ہانے پر اپوائنٹ ہوتا ہے اور پھر جتنے پیسے اس نے وہاں انویسٹ کی ہوتے ہیں اس کی ریکوری کے لیے اپنی حدود میں وہ سارے غلط کام کرتے ہیں سارے مجرموں کی منشات کے اڈے وغیرہ وغیرہ ان کی سرپرستی کرتے ہیں ان سے پیسے بٹورتے ہیں اپنی ریکوری کرتے ہیں یہ اس شہر کا حال ہے اور یہ کیوں کیونکہ اوپر سے سسٹم خراب ہے ایڈی خواجہ صاحب سے پہلے جو آئی جی آئے تھے ان پر کوئی کروڑوں روپے کے نیپ میں کرپشن کیس چل رہے ہیں انہوں نے جو الیگل اپوائنمنٹس کی تھی اس پر کیس چل رہے ہیں انہوں نے جو انویسٹیکیشن کے لیے پیسہ ایلوکیٹ ہوا تھا اس پر کیس چل رہے ہیں سندھ واحد صوبہ ہے جہاں پانچ آئی جیز چینج ہو چکے ہیں پچھلے چار سال میں کے پی کے میں ایک ہی آئی جی رہا اور پنجاب میں دو آئی جی چینج ہوئے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ آئی جیز چینج ہوتے ہیں اپنے من پسند لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں سیاسی مداخلت کی وجہ سے یہ پورا سسٹم خراب ہو رہا ہے ایک عام آدمی کے لیے آپ سنیں اس چیز کو کہ پندرہ سن لوگوں کے لیے ایک پولس والا اس صوبے میں موجود ہے جو پندرہ سن لوگوں کی سیکیورٹی کرتا ہے ایک پولس والا چار ہزار پولس ایل کار جائے وہ وی آئی پیس کی سیکیورٹی میں لگے ستائیس ہزار کل پولس کی تعداد ہے تو اور آپ کو ایک اور فگر دوں یہ جو لاسٹ آئی جی تھے انہوں نے پانچ ہزار ایلیگل سیاسی اپوائنمنٹس کی گئی ایڈی او پاجہ صاحب کیا بہتری چاہ رہے تھے یہ ٹرانسفر اور پوسٹنگ شفافیت کی بنیاد پر چاہ رہے تھے میرٹ کی بنیاد پر کانسٹیبلز کی بھرتیاں چاہ رہے تھے یہ اینٹی ایس کے ثروب بھرتی چاہ رہے تھے ایک اور بڑی اہم چیز کراچی شہر میں پینتیس ہزار سی سی ٹی وی کیمراز لگنے تھے یہ چالیس عرب روپے کا پروجیک تھا اس میں بھی سیاسی لوگوں کے بزنس انٹرسٹ آئے ایڈی خواجہ صاحب ان کے لیے رکاوٹ بنے تو ان کو ہٹا دیا گیا اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں جو پچھلے ایک اور آئی جی تھے اقبال محمود قائم علی شاہ صاحب کے دور میں ان کو اس لیے ہٹایا گیا کہ وہ جہاں سے پولس کے لیے ایکوپمنٹ گاڑیاں لینا چاہ رہے تھے قائم علی شاہ صاحب کے اس میں بزنس انٹرسٹ تھے اور وہ اقبال محمود صاحب اس میں رکاوٹ بنے تو ان کو ہٹا دیا یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے فکسٹ نے کل ایک سیول سوسائیٹی کی آواز اٹھائیے یہ پہلی بار اس ملک میں ہو رہا ہے کہ سیول سوسائیٹی خود سے اپوزیشن کے کردار ادا کریے ہم نے اپنی آواز اٹھائی وہاں پہنچائی یہ اندے گونگے بیرو کا شہر ہے جب تک آپ ڈرم نہیں بجاتے جب تک آپ بلاس نہیں کرتے کوئی نہیں سنتا آپ کی یہی بجاہ ہے مجبورا ہمیں ریڈ زون میں جانا پڑتا ہے اپنی آواز منوانے کے لیے اور اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم سرخروع ہوئے میں فکسٹ کے تمام میمبرز کو مبارک بات دیتا ہوں انہوں نے بہت دلیری بہادری کا مظاہرہ کیا کل وہ کھڑے رہے میرے ساتھ یہ سب لوگ جو میرے ساتھ تھے کل انہوں نے آج تک ایسی کوئی ایکسپیئنس نہیں کیا ہوگا یہ شیلنگ کا ٹیئر گیس اور یہ وارٹر کینن کا یہ سب اچھے گرانے کے پڑھے لکے لڑکے تھے نوجوان ہیں سارے لیکن ملک کے لیے اس شہر کے لیے لوگوں کے لیے یہ آئے انہوں نے تکلیف برداشت کی جیلوں میں گئے کل انہوں نے لاتیا کھائیں یہ سب لوگ ہیروز ہیں جو فکسٹ کے میمبرز کل کھڑے تھے اور میں سب کو سلوٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کے عام آدمی کے ایشیوز کو ہم ہائلائٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو فکس کریں گے شکریہ